موسیقی 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 چاہیے اصل میں جب آپ اس جگہ پر آ جائے نا کہ آخری گیند پر تین رنز چاہیے تو جیتنا چاہیے ندا ڈار جو کہ پاکستان ومن ٹیم کی کیپٹن بھی ہیں جن کی سو وکٹیں بھی مکمل ہوئی ہیں بلکل آ ون ڈے کرکٹ میں اور میرا خیال وہ دوسری ایسی گیند باز ہیں جنہوں نے یہ احزاز حاصل کیا اس سے پہلے آ کیا نام ہے پاکستان کی جو سابق کپٹان ہیں سنا کی سنا نے وکٹیں لیوئی ایک سو بیس کے قریب میرا خیال ان کی ون ڈے بیکھتے ہیں تو ایک ان کو بھی یہ احزاز حاصل کرنے پر مبارک باد اور دوسرا جہاں پر اس میچ کا آپ نے ذکر کی گئے تو پاکستان کو جیتنا چاہیے اور جو چہرے اس وقت نظر آ رہے ہیں آپ کو چہرے جو ہے وہ مرجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیکرز جی دے ہاں اور چوکا ہو گیا اور ویسٹ انڈیز ومن نے یہاں سے جیت حاصل کر لی بیسٹ انڈیز اور سری لنکا اور پنگلہ دیش اور ان ٹیمز کے مقابلے میں بیسر ہے اور یہ آپ کی بال بھی اچھا تھا برا بال نہیں تھا اچھا بال تھا اور یہ چھوٹی موٹی غلطیاں جب ہوتی ہیں یہ آپ کو فتح سے دور کر دیتی ہیں اچھا بال کیا تھا فاطمہ نے کیپر اس کو بروقت اور بہتر انداز میں پیچھے سے لے نہیں پائی ہے وکٹوں کے پیچھے سے وگرنا یہ میچ پاکستان کے ہاتھ میں آ سکتا تھا اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس پاکستان کے ان کھلاریوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا کیونکہ جب آپ پچاس وز پورے ٹکٹ کھیلتے ہیں آپ بیٹنگ کرتے ہیں پھر آپ بالنگ کرتے ہیں اور اس قسم کے میچز اگر آپ یہاں تک پہنچتے ہیں جیت جائیں تو یہ تو پھر ایک آپ کہتے ہیں نا سونے پر سہاگا ہو گیا کہ آپ کو ایک ٹکٹ میں دو مزے ہو گئے لیکن اگر آپ جیت نہیں پائیں تو یقینی طور پر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کیسے میچ کو آپریٹ کرتے ہیں کیسے مختلف صورتحال میں میچ کہ آپ ریسپونٹ کرتے ہیں کیسے آپ میچ کو آگے لے کر چلتے ہیں آپ کی گیم اویرنس آپ کو فیصلے کرنا پڑتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بہرحال کھلاڑیوں کو انفرادی طور پر بھی اور بحثیت ٹیم بھی ان کا بہت فائدہ یقینی طور پر ہوتا ہے بلکل اور پھر آپ وہ آگے آنے والے میچز میں جو ہے اس کو اپلائے کر کے اور جو جو تھوڑی تھوڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں شاید پہلے جو ہے چارج لے لیتی پاکستان مومن ٹیم جس طرح ابھی تھوڑا سا لیٹ چارج کیا مگر جب روکنے کی کوشش کی تو ایسا روکا کہ بالکل ایچ پہ پہ پہنچ گیا گیم شاید پہلے جلدی روکنے کی کوشش کر لیتی تو بہتر ہو سکتا تھا اگلے میچ میں ان غلطیوں کو درست کر سکیں گی وقت یہاں پہ ایک بریک کا ہو گیا ہے مگر جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو شاید کان آفرید ہی ہمارے اپنے لالا ہمیں جوئن ان کر چکے ہوں گے ساتھ ہی ساتھ it is پاکستان ورسز نیو زیلنڈ the third t20 آج راولپنڈی پہ پھر ہوگا ایک مقابلہ پھر ہوگا ایکشن کیا ٹاؤس جیت کے پاکستان ٹیم کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے اور پورا چانس لینا چاہیے اپنی بیٹنگ کو جو ہے وہ آگے بڑھا کے بہتر ایک آپ کو ٹیم پریکٹس ملنی چاہیے ساتھ ہی ساتھ کل جب بابر کھیلے رزوان کھیلے کیا کسی ینگسٹر کو اوپر بھیج دینا چاہیے تھا نوے رنزیت ہوتے کیا حاصل کیا بابر اور رزوان نے کل بیٹنگ کر کے یہ ساری ڈسکشن ہوگی آفتر تو شورٹ پریک موسیقی 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 اگر آپ کو مشکل ہے تو فوری طور پر کوئی اچھا مشورہ آپ کو مل جاتا ہے تو یہ فرق تو ضرور پڑے گا نہ صرف اس میں کہ اپنے فاس بولرز کو اپنی کارکارتگی کو بہتر بنانے میں اس کے ساتھ ساتھ ڈریسنگ گروب میں اگر آپ بڑے میچز کی طرف جا رہے ہیں اس کے بعد چونکہ پاکستان کا اصل حدف تو ورلڈ کپ ہے اس ورلڈ کپ میں اس قسم کے کھلاری اگر موجود ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کی صورتحال سے ایک سے زیادہ مرتبہ گزر چکی ہیں جیتے ہوئے ہیں تو وہ اپنی تجربات سے بہت کچھ پاکستان کے ان نوجوان کریکٹرز کو دے سکتے ہیں جو کہ انہوں نے زندگی کے مختلف برسوں میں حاصل کیا ہے ببکل اور مطلب وہ ایکسپیڈینس کہتے ہیں نا ایکسپیڈینس کا کوئی ردو بدل نہیں ہے کوئی بدل نہیں ہے یا کوئی ردو بدل نہیں ہے کوئی نیمل بدل نہیں ہے تو اویسلی ایکسپیڈینس تو اور اوور دی پیریڈ آف ٹائم آپ کو زیادہ اچھی انڈرسٹیننگ آ جاتی ہے کہ نہیں جی پچ پہ اگر فلانی چیز نہیں ہو رہی تو اور کیا کر لیا جائے گا مگر اگر میں آپ سے پوچھوں حافظ بولنگ اوپن جو ہے وہ شاہین اور نسیم سے کروانی چاہیے یا شاہین اور آمیر سے کروانی چاہیے دیکھیں یہ ایک بڑا ٹف کال ہے کپتان کے لیے بھی آمیر چونکہ تجربہ کار زیادہ ہیں ان کو کھیلنا آتا ہے دماغ کے ساتھ بھی اپنے زیادہ وہ منٹلی ذرا ٹف ہیں صلاحیت میں کم نہیں ہے چونکہ چار اور تیسری اور میں بھی آ جاتے ہیں چوتھے بھی آ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ ایک اوپننگ پیر آپ کا بنا ہوا ہے لمبا انہوں نے کھیلنا ہے کہیں کنڈیشنز کے ارپاد سے اگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آمیر کو لا سکتے ہیں لیکن ایک اوپننگ پیر پاکستان کا نسیم اور شاہین کی موجودگی میں بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے انہی کو آگے لے کر میرا خیال ہے پاکستان کرکٹ ٹیم مینجمنٹ اگر جاتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا پاکستان کے لیے چونکہ لمبے عرصے تک ان دونوں نے انشاءاللہ کرکٹ کھیلنی ہے تو ایک اوپننگ پیر بننا ضروری ہے اگر چینج پر آتے ہیں آمیر تو کل بھی آپ نے دیکھا ہے چینج پر آئے اور انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی بلکل چینج پر آئے اور امپیک کریئٹ کیا ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس وقت جو ہے ہمارے اپنے لالا شاہد خان آفریدی نے جوئن ان کیا لالا اسلام علیکم جی اسلام علیکم صویرہ اسلام علیکم عمران تمہ علیکم سلام خیریت سے آپ لوگ بلکل خیریت سے ہیں لالا کل تو مطلب ایسا ہوا کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوا نوے پہ پوری ٹیم کو دھیر کر دیا ان اس کے بعد جو ہے بہ آسانی وہ رنز جو ہے وہ بنا لیے گئے مگر لالا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ اوور ویرم نہیں ہونا چاہیے اس جیت سے اور اس پر فارمنس سے سویرا پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں انڈر ایسریمیٹ تو آپ کسی بھی ٹیم کو نہیں کرتے آپ کو اس وارمیٹ کے اندر ساتھ میں دوسرا یہ ہے کہ جو کل ہماری بولنگ سریندھ تھی جو نظر آرہی تھی جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اس پر پوری طرح اترے ہیں میری صرف یہ ریکویسٹ تھی نیوزرینڈ کے کرکٹ بورٹ سے کہ پلیز جب بھی ٹیم بجھوائیں تو سامنے والی کی سٹریندھ کو دیکھ کے مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ پاکستان ٹیم کسی نیشنل ڈیوٹی پہ گئی ہو اور وہ پوری سٹریندھ کے ساتھ نہیں گئی ہو اور اس کے لڑکے جو ہے وہ ڈیفرنٹ لیکس کے اندر کھیل رہی ہو تو ہم نے ہمیشہ اپنی پوری سٹریندھ کے ساتھ دوسروں کی طرح دوسروں ملکوں کے ساتھ ایک اچھی کمپٹیشن اچھی کرکٹ کھیلنے کے لیے ان کے کراوڈ کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی ٹیم کو بھیجائی ہے ہم نے تو نیدرلینڈ میں بھی فول سٹریندھ ٹیم بھیجی تھی لالا آہا جی بالکل ہر چگہ ہم بھیجتے ہیں ٹھیک ہے نا تو انہوں نے ان کے سنٹرل کانٹریکس ان کے اپنے پلیئرز کے ساتھ کیا ہے لیکن یہ ہے کہ نیشنل ڈیوٹی نیشنل ڈیوٹی ہوتی ہے اس پہ میرے خیال میں آہا اگر پوری سٹریندھ کے ساتھ ہے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ہمارے لوگ بھی انٹرٹین ہو ہمارے بولرز کا بھی پتہ چلے جو کہ ٹاپ کلاس بولرز ہیں لیکن اوورال مجھے کل بڑا زبردست کومبنیشن جو بیٹنگ پارٹنرشپ کی ہمیشہ ہم بات کرتے اسی طرح بولنگ پارٹنرشپ کی لگی کہ پچھ کو جلدی ریٹ کی ہمارے بولرز نے اور سارے بولرز نے بہت اچھی بولنگ کی ہے بہت اچھی بولنگ کی ہے تو وہ ایک بڑا پوزیٹیف چیز مجھے نظر آئی جو کہ انڈسٹینڈنگ ہمارے لوگوں کے اندر جو ایک دوسرے کو پر ٹرسٹ ہے وہ ڈیویلپ ہونا چاہیے دیکھو ٹھیک ہے شہد بی جیسے بھی آپ نے محمد آمیر کا ذکر کیا ہے پوسٹ میچ میں انہوں نے بہت ایک بڑی اور پر اعتماد بات کیا ہے کہ اس پاکستان کی ان کھلاریوں کی موجودگی میں دولہ چوبیس کا جو ورلڈ ٹی ٹوینٹی پاکستان نے کھیلنا ہے اس کو نہ جیتنے کا کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہت اچھا بیان گیا ان کی طرف سے واپس آئے پہلا ہی میچ اور پھر کھلاریوں کو ایک جیت کا راستہ دکھائے اپنے بیان سے بات یہ ہے اپنے پروفیشنل طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلا مطلب یہ ہے کہ ہم نومد آمیر سے امید بھی یہی کرتے ہیں اور اس کی پرفارمنس کی بھی یہی امید کرتے ہیں اور ایک سینئر پلئر وہ ان سے کافی جو اور دوسرے بالرز ہیں کیونکہ عذر محمود بھی بالنگ کوچ ہے تو اس کے جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کر سکتا ہے پلئرز کے ساتھ دوسرا تھوڑا لمبا کر دی ہے کیا پوچھا کیا تھا کیا یہ جو ایک اچھی امید پاکستان کو انہوں نے دیا کھلاڑیوں کو ایک پوزیٹیویٹی دیا کہ ہم جیت سکتے ہیں دوہزا چوبیس کا ورلڈ کپ امیدی دیتے رہتے ہیں لاس ورلڈ کپ میں بھی یہی امید تھی کہ انشاءاللہ وہ اچھا فینش کریں گے جتنا اچھی ٹیم بنی وی تھی اصل اصل پتہ جو چلتا ہے وہ بڑے ایونٹس کے اندر پتہ چلتا ہے اور ورلڈ کپ کے اندر جتنے بھی بڑے پلیئرز ہوتے ہیں وہاں نظر آتے ہیں اور ٹیم کو ٹیم کے لیے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ بڑے پلیئر پر ان بڑی اپرشنیٹیز کے انتظار کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ سارے ہمارے کیپیبل ہیں ورلڈ کپ آرہا ہے سارے ہمارے انڈویزول بڑے اچھے پرفارمرز ہیں لیکن ایز ایونٹ کے طور پر ہمیں ان کی پرفارمرز بڑی پرفارمرز کی ضرورت بڑے ایونٹس کے اندر نظر آنی شاہی ہے بلکل اچھا لالا کیونکہ ہم نے یہ ٹھیک ہے نیوزولینڈ کی جو بھی ٹیم آئی ہے ان کی بی سائیڈ ہے یا ان کی سی سائیڈ ٹیم ہے کیا ہمیں اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہیے مطلب اگر کل بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جن نوے پہ ہم نے پوری ٹیم کو آؤٹ کر دیا تھا تو کیا بابر اور رزوان ان کو بیٹنگ پہ اوپر آنا چاہیے تھا یا ان لڑکوں کو بھیج دینا چاہیے تھا کہ جاؤ تم لوگ بیٹنگ کرو تم لوگ اس کو ختم کرو بابر اور رزوان نے کیا حاصل کیا کل کے میچ میں کھیل دیکھیں کوئی بھی پلئیر ہوگا جو اس طرح کی اپوزیشن ہوگی یا وہ کنٹیڈو کرنا چاہ رہا ہوگا اپنے نمبر کو یا اس طرح کی ٹیم کے خلاف اپورشنیٹی مس نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک پلائن کے تحت جا رہے ہیں تو میرے خیال میں اس پلائن کے تحت ہی چلنا چاہیے ایسے چینج کرنی کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ایک دو میچز کھیل لیں اس کے بعد جو سینئر پلئیرز ہیں ان کو آپ ریسٹ کرائیں ان جو نئے پلئیرز ہیں ان کو آپ چانس دیں جو بینچ پہ لڑکے بیٹھے ہیں ان کو چانس دیں جی کہ یہ اپنے نمبر پہ کھیلیں چاہے پرپارمس ہو یا نہ ہو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے دوسرے پلئیروں کو اپنے نمبروں پہ چانس دے سکتے ہیں وہ بالکل جیسے بابا ریسٹ کر سکتا ہے آگے میچوں میں رزوان ریسٹ کر سکتا ہے تو اس طرح کر کے ہم شاہین ریسٹ کر سکتا ہے جو بولر ہیں نسیم شاہ وغیرہ آمیر کو بھی کھیلنے دیں دو تین میچز چار میچز میرے خیال میں آمیر کو پوری سیریز کھیلنی چاہیے تو آمیر کے اردگیز اپنے ساتھ پاس بولوز کو ٹرائی کرنا چاہیے اس پینر الحمدللہ اماد وسیم بھی ابھی باہر بیٹھا ہوا ہے پیچھ میں شاداب کو بٹھا کے اماد وسیم ایسا آل رانڈر دونوں میں بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہے شاداب اور اس میں اماد میں ٹھیک ہے شاہد بھی جو ابھی کل آپ نے بات کی تھی جو پرسنل ٹرینر کے ساتھ چلتے ہیں اپنے انڈیا کے کھلاڑیوں کے مثال بھی دی اب آمیر بھی ہیں وہ بھی پرسنل ٹرینر کے ساتھ ہوتے ہیں تو نیشنل ٹیم کے ساتھ ہوتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کو پھر یہ سوچنا چاہیے اس حوالے سے اگر کوئی کھلاڑی انفرادی طور پر اپنی فیزیکل فٹنس کو بہتر بنانے کے لیے کسی ذاتی حیثیت میں اپنے ٹرینر کو ساتھ رکھتا ہے تو بورڈ کو اس کی اس کی اجازت دینی چاہیے کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے ہاں بلکل جو منیجمنٹ ہے اس منیجمنٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے وہ الگ ہونا چاہیے اس کے جو بھی خرچے ورچے ہوں وہ سارے محمد آمیر خود انڈل کر رہے کیونکہ آلیڈی ٹیم کے ساتھ تو ہوتا ہے یہ اپنی زیو ترابیس یا ٹرینر لائیو ایک پریس کانفرنس تھی جہاں پہ وہ اس پہ ذکر بھی کر رہے تھے میڈیکل پینل ہم بہت عرصے اسی پہ بات کرتے رہے ہیں ورلڈ کپ کے دوران بھی ایشیا کپ کے دوران بھی مس ہینڈلنگ آف پلیئرز انجری ہم احسان اللہ کا کیس دیکھ رہے ہیں اس وقت احسان اللہ کا کیوریس کیس ہوا ہوا ہے اس وقت ایک کونی کی انجری پہ جو ہے وہ بہار ہوئے تھے اور اس کے بعد سے وہ کونی سمحال نہیں پارے جو ہمارا میڈیکل پینل ہے پاکستان ٹرکٹ بورٹ کا ایونچولی موسیٰ نکوی صاحب نے یہ اناؤنس کیا کہ ایک انڈویجول پینل بنے گا میڈیکل پینل ایک ایک بلکل پی سی بی سے الگ ایک میڈیکل پینل بنے گا تین رکنی وہ میڈیکل پینل بننا ہے اور وہ اسیس کرے گا احسان اللہ کو آپ کو لگتا ہے it's high time now کہ پاکستان ٹرکٹ بورٹ کو اپنی میڈیکل دپارٹمنٹ کو بہتر کرنا پڑے گا اور ڈاکٹر سویل کو تھانکیو کہنا پڑے گا سویرہ ڈاکٹر سویل میرے خیال میں پہ دمیپا پرین کب سے کام کر رہے وہاں پہ اور آئی ڈاکٹر نوو کب مجھے اس حالے سے بہت زیادہ کلیاریٹی رہی ہے لیکن جو بھی پینل بنے ایسے لوگ ہوں جو ایتلیٹ ہوں جو بہت سارے ایسے پروفیشنل ڈاکٹرز وغیرہ ہوں جو ہوتے ہیں جو کہ پروفیشنل طریقے سے چیز لے کے چلتے ہیں ڈاکٹر زیب کی بات کروں انگلینڈ میں ہوتا ہے بہت زبردست ہمارے پاس ڈاکٹر فیسل تھا جو کہ ہم سے چلا گیا تھا دوبائی میں وہ کام کرتا ہے بہت زبردست پروفیشنل بندہ تھا وہ ٹیم کو جانتا بھی تھا اور چھو بادی یہ ہوتی تھی سارے پلیرز اس سے کوئی چیز چھپاتے نہیں تھے کوئی بھی انجریز وغیرہ ہوتی تھی وہ شیئر کرتا تھا اس لئے کہ اس کو پر ٹرس ہوتا تھا کہ وہ آگے بعد نہیں کرتا تھا تو اس چیز کو کور کرتا تھا تو آمین کے ہیں اس طرح کے لوگ پہلی بھی کام کر رہے تھے پینل بنائیں پروفیشنل طریقے سے چلیں پینل بنائیں جو سپورٹس انجریز کو جانتا ہو تو میرے خیال وہ بہت امبورڈن ہے بنائیں اور اس کو کنٹینل کر سکتے ہیں کافی عرصے سے میں تو آسان اللہ کو سنے جا رہا ہوں کہ انجری ہے البو انجری ہے بدنی کونسی انجری ہے جو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے کافی سارے لڑکوں کو بڑی انجریز ہوئی ہیں وہ تو میرے خیال میں دو تو تین تین مہینوں میں کور کر کے واپس بھی آ چکے ہیں تو آسان اللہ بہت تگڑا بولر ہے بہت زبردست بولر ہے اس لڑکے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے آئینو کہ کرکٹ بورٹ کچھ ٹائم دیتا ہے کہ اتنے ٹائم تک آپ ڈاکٹرز کے ساتھ کام کریں گے لیکن کلیئرز کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ جب گھر واپس جاتا ہے ان چیزوں کو کنٹینیو کرتا ہے ان چیزوں کو وہ کنٹینیو کرے سوشل میڈیا پر تھوڑا سا اپنا دھیان کم دے اور جو پروفیشنل طریقہ ہے اس کی کو لے کے چلے پھر باقی ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ اچھی لگیں گی سو آج بھی تیسرا ٹی ٹوینٹی جو ہے وہ کھیلا جائے گا راول پنڈی میں اور اس وقت ہماری کورسپانڈنٹ زاہد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ کیا حالات ہیں کیا جذبات ہیں کیا احساسات ہیں کیا محول ہے اس وقت راول پنڈی میں زاہد صاحب آجی بلکہ اس وقت پنڈی کرکٹرز کے پاس موجود ہیں ہماری روڑ کے اوپر ابھی ابھی پاکسنا اور جو تیمے ہیں اور وہ ایک سار کے اندر ساکر ہوئی ہیں سٹیڈیم کے اندر اور بہت بہت مجمع جو ہے وہ اس وقت سٹیڈیم کے باہر موجود ہے کیونکہ ابھی سن کے پہلے روپ میں گا مجھا کیونکہ اس پاس شاہد ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک خلاف جو ہے وہ امرٹ آیا ہے خواتین ہیں مرک ہیں بچے بھی ہیں اور امرٹ کے دلوں ہیں اور یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں میلے کے ساتھ تمہارا ہے اور سب کی شاہد کرتے ہیں پیسے اور آخری بیٹھ پہلے میٹھ میں بھی بارش کے وجہ دیکھیں مطمئن نہیں ہو سکتا تھا میٹھ میں لوگ کو لطف آیا چب میسے کی آزر نے بابر کی بہتنگ تو آج کس سے بھی بات کیا کہ آج آپ چاہتے ہیں بابر اعظم کی بیٹھ کو دیکھیں اور بات کریں محمد آمر آمر نے بھی یہی بات کی میکنی دیکھیں گے آنیدر تھوٹ پروسس آف تیم مینجمنٹ تک 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 پہلے تو وہ ٹیم میں انانس کرتے ہیں ٹیم بھی انانس نہیں کرتے چلو خیرہ شکر ہماری بات لیکن ہمیں وہاں آج کی ٹیم میں سرپریزز مل جائیں خیر صبیرا دیکھیں چینج آپ جہاں تک میں اگر سوچوں تو جتنی بھی لڑکے کل کھیلے آج اس چیز کو دوبارہ ایک دفعہ محک کر دیں کنٹینیو کریں دو میچوں تک کریں اس کے بعد تین میچ رہ جاتے ہیں پھر آپ چیزوں کو بیچ میں چینج کر کے اور پھر آپ سیریز کو دیکھتے ہو اور پھر آپ لے کے چلو ٹیم کو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے بلکل اس کے بعد اب صرف یہ میچ کے بعد دو میچز یہ تیسرا میچ ہے اور اس کے بعد دو میچز شاید بے نے کہا کہ آج ان کو موقع ملنا چاہیے اسی پلینگ 11 کو جو کہ کل کھیلی ہے لالا مگر ٹاس جیت کے کیا ٹیم پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے اپنے بیٹرز کو فلو ملے موقع ملے کیونکہ اگر پھر سے بولنگ کر دی اور اگر پھر سے جو ہے اتنی جلدی پکڑ دیا نیوزیلنڈ کی ٹیم کو تو پھر تو موقع ہی نہیں ملے گا ہمارے بیٹرز کو صفیرہ میں کہتا ہوں نا کہ اپنے آپ کو ٹرائ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ٹرائی کریں اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکال کے بھی چیک کریں اور بیٹسمنوں کو واقعی موقع ملنا چاہیے پچھے بھی بہت مزدار پچھے ہیں جو آئیں جو کریں میرے خال میں اس پچھ کے اوپر کوئی سوہ دو سو رن کریں دو سو رن کریں بلکل بلکل جو ہزاروں کی تعداد میں سٹیڈیم میں آتے آئے ہیں لوگ ان کو کم از کم پاکستان کی تو پوری بیٹنگ دیکھنے کو ملے ایکزاکلی لالا بہت شکریہ شکریہ جنگ سوہ جوائنگ ان اور وقت جو ہے یہاں پہ زور کا جوڑ کا ختم ہو گیا اور جس طرح رنز کی ہم بات کر رہے ہیں مجھے ابھی بات کرتے کرتے وہ ہوا کہ جس طرح آئی پی آل میں سوہ رنز کی امبار بن رہا ہے مطلب ٹو ایٹی بنانے کے بعد بھی ٹیم شیکی ہے کہیں نہ کہیں ٹو سکسٹی تک دوسری ٹیم پہنچ رہی ہے تو اس حساب سے تو مجھے لگتا ہے کہ آج اگر پاکستان ٹیم جو ہے وہ ٹاس جیتی ہے تو ان کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے اور اور پنڈی میں یہ ہو سکتا ہے پنڈی میں بلکل ہو سکتا ہے تو رنز کا ایک امبار بنانا چاہیے تو جاتے جاتے نیکھیں جی پاکستان چونکہ آج جیسے پاکستان نے پہلا ٹی ٹوئنٹی نہیں ہوا دوسرے میں رنز آن بورڈ لیے پہلے اور پھر اس کو چیز کی طرف گئے چونکہ ہزاروں کی تعداد میں شائقین وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور اس میں شائقین شیٹ کے بھی چاہیے وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے گیم ٹائم ملے اپنے بیٹرز کو اور پھر سائم آیوب کو بھی چاہیے تھوڑا بہت ٹائم وہ بھی لیں اور لمبی باری کھیلنے کے کوشش ضرور کریں کیونکہ وقت گزرتا جائے گا تو پھر دباؤ آتا ہے فیلئر آپ کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے بلکل سو پریشر بڑھتا جائے گا اس پریشر سے بچنے کے لیے آج سائم آیوب کو بڑی کانفیڈنٹلی اترنا چاہیے میدان میں اور اچھی پرفارمنس ایک دکھانی چاہیے اسی کے ساتھ وقت یہاں پہ ختم ہو گیا ہے زور کا جوڑ کا صویرہ اور حافظ کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا تیک کیا اور بھائے اللہ حافظ